یہ میچ جو ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مگر میں نے کل ہائلٹس دیکھی تو مجھے یا تھوڑا سا ہمیں تین بار موقع ملا آخری اور میں میں باقی سارا میچ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کس کہاں گلتی ہوئیں گلتی تو بیشمار ہوئیں گپتانی میں بہت بیشمار اس نے اس بول کو بھی بیچ میں نہیں کیا یار ٹانگ سے باہر کر کے میگ چھوڑ کیا مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم میچ جیتنا ہی نہیں چاہ رہے ٹانگ سے باہر بول کی میچ ٹائے ہو گیا آخری بول پر سکور ہو گیا تو یہ مجھے یہ بہت بڑا کوئیسن ہے کہ تین بار موقع ملا میں میچ جیتنا کیوں نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کو بیچ میں بولنی کیوں نہیں کہ آپ فلٹاس پھینک رہے ہیں یہاں یہاں فلٹاس پھینک رہے ہیں کیا نیچے پانی لگا وہا تھا ویکٹ کو کیا ویکٹ خراب تھا کیا تھا ویکٹ کو تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے محمد آمیر ہس رہا تھا اس کو پتا ہے کہ سلیم ملک کیا بول رہا ہے سلیم ملک محمد آمیر سے بڑا فکس ہا رہا ہے آمیر تو بچارا چلو اس ٹائم پہ فکسنگ کی جائے اس کو عقل ہی نہیں تھا انیس سال کا بچہ تھا ایکچولی انیس سال کا عامر اس ٹائم پہ ایکچولی میں تھا اب جیک کریں گے کہ تو اس کی داری بھی نہیں آتی تھی تو انیس سال گئی تھا اس کو کیا عقل کیا عقل تھی اس کو تو بھائی پتا تھا نہیں اس کو لگا کہ ایسا کچھ اور بہاو ریاض کی بھی سمائل دیکھ کے لگ رہا کہ بہاو ریاض نے بھی ایسے کچھ کانڈ کی ہوں گے حالانکہ بہاو ریاض کو میں پرسنالی بہت پسند کرتا ہوں اچھا بولا لگتا ہے مجھے آمیر تو بھائی یار گریٹ سلیم ملک کو تو دیکھا نہیں اپنے کھیلتے سلیم ملک کے بارے میں سنائے کہ یہ بہت بڑا فکس آ رہا ہے تو انہوں نے مطلب دوے لفظوں میں بول دیا کہ یہ پاکستانی یہ میچ فکس کیا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ڈیٹل بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس چینل کو سبسکرائب پرئے گا ویڈیو کو لائک کرئے گا جاہند سلیم ملک کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے رہنا ایک ساتھ ہی ہے سب سے زائر ہے ایدھا ہوسٹ مجھ سے تھوڑی تھوڑی غلطی ہو رہی ہوگی کہیں پہ سوال بہتر نہیں ہو پا رہا ہوگا کہیں پہ سلیم بھائی میں بات سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے وہ میں سوال کچھ کرتا ہوں جواب کچھ دے اس طرح تھوڑی تھوڑی غلطی ہو رہی ہے رہنا سب نے ساتھ ہے اور سر نہیں جھگانا آمیر آپ نے رہنا کرتا ہے آپ نے سر نہیں جھگنے دینا چکے نا آپ نے بہت میٹھ جاتا ہے آپ آئندہ بھی میٹھ جاتایں گے سلیم بھائی کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاوس کے بعد ٹیم بھی چینج ہو سکتا ہے یہ بابر بابر سلیم بھائی آپ کے دو لطیفہ آپ نے امند کیا ہے بڑی اچھی افرٹ تھی لیکن کسی ایک بندے کی ویسے نہیں ہا رہے ہم سارو نے مل کے میند کی اچھی سپیچ دیئے اچھا تھوڑا میں بتا دوں ہارے کیوں یہ شام سے نا کوئی بات پہنچا ہے ویسے میں ایک چیز ہوتا ہوں پاکستان ٹیم نہیں آ رہی پورا پاکستان آ رہا ہے کیونکہ یہ میٹھ جو ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مگر میں نے کل ہائیلٹس دیکھی تو مجھے یا تھوڑا سا ہمیں تین بار موقع ملا آخری اور میں میں باقی سارا میٹھ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کس کہاں گلتی ہوئیں گلتی ہوئیں تو بے شمار ہوئیں کپتانی میں بہت بے شمار آمی نے بھی کل مینشن بہت کیا تھا بہت جگہ گلتی ہوئیں دیکھیں آخری اور میں ہمیں تین دفعہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم میٹھ جی سکتے تھے اچھا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا میں وہی آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں دیکھیں آخری اور میں سولہ سکور چاہیے تھا پانڈیا یہ دونوں ایکسپیرینس ماشاءاللہ کرنٹ کھیل کرکٹ کھیل کے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پانڈیا کو اگر نواز جس جس بال پہ وہ آؤٹ ہوا ہے نا وہ چھ بال کرے نا تو وہ پانچ چکے مارے گا اس بال پہ مطلب اس کے مطلب کا بال وہ تھا اللہ نے آپ کو موقع دیا وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پانچ بالوں میں نیا بیٹسمن آیا سنگل کی ویرات نے دکھا لیا پھر کیا ہوا اور فلٹ آز دیتا رہا وہ کوشش پوری ہوئی کہ یار کسی طرح مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اتنا پریشر کون سا ہے کہ آپ نو بال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویرات کو نو بال کیا تین بالوں میں چھے رنز ہوئے اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو موقع دیا آخری نہیں تین گندوں میں پانچ سکور چاہیے تھا ویرات بولڈ ہوا تین میں تیرا تھا تین رنز ہوئے دو بال رہا گیا سامنے کون آیا کھیلنے کے لیے نیا بیٹسمن آیا سیٹ بیٹسمن نہیں دنیش کارتک کھل رہا تھا کارتک سیکنڈ لاس بول پہ سٹمپ ہوتا ہے نیا بیٹسمن کھلنے آتا ہے اب مجھے دونوں کرکٹر بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں ایون ویرات کولی نے جا کے اس کو کہا کہ یار سنگل لینی ہے دو بھاگ کے لیں گے کیونکہ اگر اس وقت وہ بال بیچ میں کرتا میں کہتا ہوں ایسے کر کے بھی پھینگ دیتا وہ کبھی انچیٹ نہ مارتا کیونکہ اگر آؤٹ ہوتا تو انڈیا میچ ہارتا تھا ہارتا تھا کہ نہیں ہارتا تھا اس نے اس نے اس بال کو بھی بیچ میں نہیں کیا ٹانگ سے باہر کر کے میک چھوڑ کیا مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم میچ جیتنے ہی نہیں چاہ رہے کہ ٹانگ سے باہر بول کی میچ ٹائے ہو گیا آخری بول پر سکور ہو گیا تو یہ مجھے یہ بہت بڑا کوئسٹن ہے کہ تین بار موقع ملا ہمیں میچ جیتنے کیوں نہیں چاہیں گے جیتنے کیلئے نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کو بیچ میں بولنی کیوں نہیں کہ آپ فل ٹاس پھینک رہے ہیں کیا نیچے پانی لگا وہا تھا ویکٹ کو کیا ویکٹ خراب تھا کیا تھا ویکٹ کو آپ نے بول بیچ میں موئے بتایا نا کیا ندب جیجمنٹ کا مصن ہے نواز کا مصن ہے نہیں بیسے ویکٹ کو پانی لگا مصن ہے بات یہ ہے کہ بولر بولرز کو ہو جاتے ہیں بولرز اس میں اس میں جیجمنٹ کا مصن ہے نواز کا کلیشن ایک اور میں اتنی زیادہ گلتی ہیں جو ہے نا گلتی لیکن وہ شروعی اس لئے اوپر سے اوٹ چکا تھا نواز کبھی اس طرح کے اس طرح کا انٹرنیشنل گیم میں کبھی اس طرح کا پریشر اوور نہیں کیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی اس پر ایسی سچویشن نہیں آئی یہ مجھے لگتا ہے اس کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے کہ اتنے پریشر گیم میں اس کو یہ لاسٹ اوور کرنا پڑا ہے اس طرح کا لیکن جیسے ابھی آپ نے وہ بابر کی سپیچ دکھائی اس میں اس نے کہا کہ جی ہم سیکھیں گے غلطی ہیں چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں ایک غلطی ہوتی ہے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پہلی دفع ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سیکھیں گے یہ جو کل ہوئے نا پاکستان کے ساتھ یہ پیچھے تین چار دفع پچھلے بھی ہو چکے ہیں سمی فائنل لکال نے ورلڈ کپ کا وہاں اس کا ڈسین غلط تھا جہاں پہ اماد کو آور کروانا چاہیے تھا وہ حسن کو لے کے آیا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ مات جیت گیا ہم سے وہاں پہ اگلے آور میں ہارس کو وہاں پہ بھی رنز ہوئے پھر ایشیا کپ میں وہاں یہ سچویشن آئی ہم سے پانڈیا میچ لے کے چلا گیا دو میں پچھی تھا کتنا وہاں پہ ہارس کو ہوا پھر کال پھر وہی سچویشن آئی ہمارے ڈسین غلط تھے ٹھیک اور ہم اسی طرح کا کرنچ مومنٹ میں ہم میچ آرے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری ورلڈ کلاس بولنگ ہے آپ چار سچویشن پہ جہاں پہ اس طرح کا پریشر سچویشن آئی آپ میچ آ رہے ہیں ہم میچ جیتے نہیں ہیں وہاں سے جہاں بھی کرنچ مومنٹس آئے ہیں پھر آپ کی جو کپتانی کی مستیکس ہیں وہ سیم ہیں آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ کس ٹائم میں نے کس بولر کو بولنگ کروانی ہے بولرز میں نے روٹیٹ کہاں پہ کرنے ہیں کس سچویشن میں کرنا ہے کل بھی جیسے ہم نے پھر بات کیا میرے لیے دو ہی ٹرننگ پوائنٹ تھے میں ابھی بھی کہتا ہوں ایک جو بارویں آور نواز کو کروایا گیا ٹھیک یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھائی چھے آور جب پاور پلے ختم ہوتا ہے تو ساتویں سے سپنرز نہیں سٹارٹ کر دینا ہے اور سات سے بارہ تیرہ تک اس نے ختم کر دینا ہے ایسے نہیں ہوتا تی ٹونٹی سچویشن کے حضاب سے چلنا ہے آپ کو کہ یہاں پہ مجھے فاس بولن لگانا چاہیے یا سپنر لگانا چاہیے پھر دوسرا جو مومنٹ تھا ہارنے کا وہی تھا جو تین میں فورٹی ایٹ تھے پر آپ نے ہارس کو آور نہیں کروایا تو یہ ایک دفعہ نہیں گلتی آپ کا چکے آپ پیچھے سے گلتیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کیا تو رہے ہم سیکھیں گے لیکن سیکھ نہیں رہے نہیں سیکھیں گے وکی بھائی مگر دیکھیں سوری میں وکی سے آپ دیکھیں آپ نے جب مار پڑی تھی نا تو آپ کو اسی وقت اسی ٹائم جب چوبیس ہو گیا تھا ہر آور میں تو مار نہیں پڑنی تھی میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو آور کروا دینا چاہیے تھا افتحار کی کہہ رہے ہیں افتحار کو افتحار کو تاکہ آپ اینڈ میں آپ نے سپنر کا آور بچاتے ہی نہیں یار ہمیشہ آپ کو پتا ہے سپنر کو مار پڑتی ہے تو آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی گلتیاں کر چکے ہیں کہ آپ سپنر کا آور رکھنا تو سب سے مشکل آسان کام ہے دوسری ٹیم کے لئے تو آپ یہ بار بار گلتیاں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر کہ یہ آپ بار بار گلتیاں کر رہے ہیں ایسے میں جب جہاں پر نواز ایک فل ٹائم بولر ہے اور پھر ویراد جیسے سیڈ بیٹسمن ہے تو پار ٹائم بولر کے ساتھ بھی کچھ انہونی ہو جاتی دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز نے جو کل ہوگو کیا نا دنیا کوئی بھی سپنر ہوتا نا تو یہ بہت زردہ پریشر پھل ٹائم بھی کیا اس نے محقہ ہمیں ضرور ملا ایک ٹائم پہ لگا جب پانڈیا پہلی گین پہ آؤٹ ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سپنرز کو بہت اچھا کھیلتا ہے لیکن وہ آؤٹ ہو گیا ہمارے پاس ایک محقہ آیا پھر ہمارا ای تنک کافی اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے کہ نو بول تھا جو اس پہ ویراد میں چھکا مار رہا ہے اس میں بریک کے بعد تفصیل سے بات کر لیتا تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ لوگ یہ لوگ بڑے ultimate لوگ ہیں مطلب سلیم ملک محمد آمیر اسے کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو میچ بھارت سے ہا رہا ہے وہ فکسنگ کر کے ہا رہا ہے اور آمیر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا ہاسی روک نہیں پایا پاکستان کے فکسنگ کی وجہ سے بین ہوئے ہیں وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ میچ فکس کیا ہے مطلب بڑے ہی گجب لیول کی گھپلا کیلی چلتی ہوگی پاکستان میں ارتحاندلی چلتی ہوگی مجھے کوش سمجھ منا رہا کیا ورڈ بولوں اور بیچارہ بہاو ریاض وہ بھی ایسی منٹی کر کے اس کو سمجھ منا رہا کہ بولوں تو میں بولوں گیا ایک تو یہ دونوں فکسنگ کے ساتھ میں فس گیا ہوں اور اوپر سے یہ لوگ ایسی بھگواسک آمیر حالا کی آمیر اردنیب کی سٹارٹ یہ سلیم ملک نے کیا آپ پورا ویڈیو دیکھ چکے ہو سلیم ملک بولنا ہے میں ہائی لائٹس دیکھ کے آ رہا ہوں پورا میچ میں نے دیکھا ہے اور میچ دیکھ کے مجھے لگ رہا کہ پاکستان جیتنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اب جیتنا نہیں چاہ رہا تھا اس کے بعد موقع دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی اب پورا کھل کے بولو نا سیریسلی کیا بولنا چاہیں گے آپ اس ویڈیو کے بارے کومنٹ بے اپنی رائے جرور دیجئے گا رہی بات بھارت پاکستان کے میچ کی میرے حساب سے کوئی فکسنگ وکسنگ نہیں ہے سیریسلی کوئی فکسنگ نہیں ہے ہارس راوف کی جو دو وال ہیں وہ آؤسٹینڈنگ وال تھی اس پہ آؤسٹینڈنگ سوٹ کھلے گا ساہین افریدی کی جو سوٹارہ کیا ویرات کولی نے ساہین افریدی فٹ نہیں تھا اس کے باوجود ویرات کولی نے کیا گیپ میں شوٹ نکالے کور کیو پر سے یہاں وہاں رننگ تین رن دو رن اس طریقے سے کہیں گے اب ہاردک پانڈیا میرے ساپ سے ان کو میچ فنس کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سیتیس وال کھیل چکے تھے سیتیس وال پہ چھالیس رن منائے تو وہ جو لاسٹ اوبر تھا مطلب اس میں تو مجھے لگ رہا تھا ہاردک پانڈیا کو سروات کی دو گھنگ میں ہی دو چکے مار دینے چاہیے تھے بٹ اب ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ تیج مارنے کے چکر میں وہ لاک سائیڈ جیسے ہوتا ہوگا آپ نے گلی کرکٹ میں دیکھا ہوگا آپ کا استیڈ سٹرونگ ہے لیکن آپ بہت تیج جب مارتے ہیں تو وہ بال لاک طرف ہی بیٹ سونگ رہتا ہے ویسے ہی کچھ ہوا ہاردک پانڈیا کے ساتھ زیادہ تیج مارنے کے چکر میں نیچرلی جو بیٹ سونگ رہتا وہ لاک پہ ہی جاتا وہ ایسے ہی کچھ سین ہوا اور بال کھڑی ہو گئی اور ویرات کولی کے ساتھ یہ سین تھا یار ویرات کولی کو نو وال پہ اگر چھککہ ملا اگر اس کے بعد فری ہٹ نہ ملتی تو بال آپ سمجھ جائے ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد دو وال پہ سات رنچ یہ رہتے ویرات کولی اس کے باوجود بھی باوجود بھی ایک بڑا چھککہ مار سکتے تھے ایسا سین نہیں تھا میچ وہیں پٹائی ہو جاتا میچ وہاں پہ بھی ختم ہو سکتا تھا اب وہ نو وال دے دی اس کے اتفری ہٹ پہ تین مل گئے پھر دو وال پہ آپ دیکھ سکتے ہو نو وال کے بعد کیا سین ہوا سب کچھ پتا ایک وائیڈ گئی دو وال پہ دو چھئیے تھے اب کارتک اگر میچ فکس تھا تو کارتک وہ ایسا وائیڈ وال پہ کیوں آؤٹ ہوتا وہ واشوین کی طرح وائیڈ نہ کر دیتا کارتک پہ بھی پریشر تھا کل ملا کے پورا پریشر والا لاسٹ اوبر نہ نواز برداست کر پائے نہ بھارت کے ڈی کے برداست کر پائے نہ پانڈیا برداست کر پائے برداست کر دیں مطلب وہ ایبزور بھی نہیں کر پائے وہ پریشر میں بلکل ختم ہو گئے مطلب وہ آؤٹ ہو گئے اور سانت ہی سانت سین یہ تھا ویراٹ کولی اپنا کھیل رہے تھے بقاعدہ ویراٹ کولی کے اندر بھی پریشر تھا وہ تو لگی تھے تو وہ لکی تھے بہت زیادہ لکی تھے اور ویراٹ کولی نے خیر آؤسٹینڈنگ پاری کھیلی اور نواز کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے اس کے پہلے ہارس روف اور پھر زفریدی کو بھی بولو وہ تو اس سے زیادہ رن کھایا تھا تو آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ ورمید آئے تھے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کر رہے ویڈیو اچھے لگا تو پلیز لائک کریں